السلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق سندھ کے جنوب مشرقی اور وسطی علاقوں میں تیز آواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت میں کچھ کمی آئی ہے پنجاب پر بنا سرکولیشن کا دائرہ آنے والے سسٹم کی مدد کر رہا ہے یہ مغرب مشرق اور جنوب سے آنے والی نمی والی ہواں کو یکجہ کر کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں نمی زیادہ ہے وہاں بارش کا سبب بن سکتا ہے اس موسم میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کوئی ایک علاقہ بھی بارش کے حوالے سے واضح نہیں ہوتا کہیں پر بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور بارش کا سبب بن سکتی ہے سندھ کے اکثر ڈسٹریکٹ جامشورو حیدر آباد یا دادو اور بلائی سندھ میں کہیں نہ کہیں شام کے بعد بادل بننے کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا جو دھول بھری آنڈی اور کہیں کہیں بارش کا سبب بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ لاہور گجرانوالہ سرگودہ اسلام آباد راولپنڈی پوٹھوہار خیبر ایجنسی یوب ڈیویزن مالاکنڈ ہزارہ جنوبی پنجاب میں ڈیرغازی خان ملتان سہیوال فیصل آباد رحیم یار خان بہاولپور کے مشرقی علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے یہاں واضح کرتا چلوں کہ یہ سمجھنا کہ ان سب علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے ایسا نہیں اس طرح کی صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے البتہ آنڈ ہی اکثر علاقوں کو متاثر کر سکتی ہے اس موسم میں واضح امکان نہ بتانا یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس موسم میں کوئی بھی واضح صورتحال نہیں ہے بارش ہونا قدرت کی مرضی ہے جہاں ڈیولپمنٹ تشکیل پا جائے گی وہاں بارش کے اچھے امکانات بن سکتے ہیں فیلال آج اور کل کے دن میں ملک کے مختلف علاقوں میں بکھری بکھری بارش کا امکان موجود رہے گا آگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پری منسون ہوایں اور ایک درمیان درجہ کا مغربی سلسلہ پاکستان کے قریب پہنچے گا یہ سلسلہ بھی پروپر بارشوں کا سبب نہیں بنے گا مگر یہاں جہاں تھنڈر سیل تشکیل پا جائے گا وہاں مصردار بارش دے سکتا ہے کل سے شمالی وستی مشرقی جنوبی پنجاب شمال مشرقی بلوچستان خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلوچستان سندھ کے شمالی مغربی اور وستی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں جو تین سے چار جون کی صبح تک رہ سکتے ہیں اسے متعلق ہم آپ کو وقتن فوقتن نگاہ کرتے رہیں گے اگری اپڈیٹر کے لئے اجازت دیں اللہ نگے بان